آگئے سرکار میرے آگئے سرکار مینہ دکا موسم آیا ہے مینہ دکا موسم آیا ہے مینہ دکا موسم آیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے لئے پروگرام لے کر آگئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بنایا نہیں اور آپ کے جو دیوانے ہیں پیارے نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کونین میں چکے ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں تو اب جب جب وہ دن آتے ہیں وہ لمحات آتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے ربیل اول کا مہینہ تھا اور تاریخ تھی دن تھا وقت تھا صبح ساتھ اکہ تو جب وہ لمحات آتے وہ دن آتے ہیں تو آقا علیہ وسلم کے چانے والے آپ کا جشنی ولادت مناتے ہیں آمین اللہ بلدگ تو ہوتے بچے ہوتے نا وہ ان کی کیا بناتے بڑھے کرتے نا بڑھتے ہوتی ہیں سیلیبریٹ ہوتی ہیں وہ چھوٹے ہوتے جب ہی ہو رہی ہوتی ہیں بڑھے بڑھے ہو جائیں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے چلے جب بھی ہوں تو جب تک رہتی ہے جب تک وہ خود دنیا میں رہیں اس کے بعد بڑھے نہیں ہوتی نارملی لیکن میرے آقا علیہ وسلم جیسا کون ہے ان میں کوئی نہیں تو آپ علیہ وسلم کا جو جشنی ولادت ہے آپ کی جو بڑھے سیلیبریٹ ہیں سیلیبریٹ کرنا ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ جاری رہے گا عاشقانِ مصطفیٰ ہمیشہ کرتے رہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو کیوں کیونکہ میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے لہٰذا آقا علیہ وسلم کا جشنی ولادت مناتے ہیں پروگرام کرتے ہیں کٹز مندی چینل بھی آپ کے سامنے موجود ہے جگہ جگہ گلیاں سج گئی ہیں بازار سج گئے جھنڈے لگ گئے ہیں اور اگر آپ نے نہیں سجایا تو جلدی سے آپ بھی سجا لی جئے اور ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بھی بن جائیے سب سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اسی طرف چلتے کیونکہ اس میں ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس مہینے کو ماہ درود و سلام بھی ہمیں منانا چاہیے تو آئیے چلتے ہم نے پہلے سیگمنٹ کی طرف درود ان پر سلام پر آگئے سرکار میرے آگئے سرکار جی درود ان پر سلام ان پر یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں اچھا انداز سے یہ پیاری پیاری بچے آگیا آ جائیں گے جلدی سے آ جائیں ہمارے ساتھ وسیلہ باجی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کون موجود ہیں چلے بھئی انہوں نے بتایا مدمائی کبھی نہیں ہے ان کے آگے آپ بھی آ جائیں نسیبہ باجی ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہ ہم نے بتا دیا اور بچے آپ بھی آ جائیں جلدی ہل دیا اور یہ جھنڈے آپ نے لہرانے ہیں لیکن یہ میرے جو ہے نا بعض وقت آگے آ جاتے ہیں اور کچھ خطرہ سا ہو جاتا ہے تو آپ نے میرا لحاظ رکھ کر جو ہے نا جھنڈے لہرانے ٹھیک ہے کیونکہ جھنڈوں کے اندر جھنڈے بھی ہوتے ہیں تو وہ جھنڈے کے ساتھ جھنڈا لگے گا تو مشکل ہو جائے گی تو آپ نے اچھے انداز سے ٹھیک ہے یہ ہر جگہ ہم نے خیال رکھنا ہے محفل وغیرہ میں جہاں بھی جھنڈے لہرانے کی بات آئے تو درود پاک کی ہم فضیلے سنیں گے اور اس کے بعد مل کر یہاں درود پاک پڑھیں گے آپ بھی ہو سکے گھر میں اچھے انداز سے کھڑے ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی 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 اللہ علیہ وسلم بنی ہے کوئی جا کر باغار لوٹیں گے ہم کرنکی باغار لوٹیں گے ہم کرنکی دلوں کو قاسا بنا بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ کہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کہ یا حبیب اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی درود و سلام کی گونج میں ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہیں یہ ہے ٹیم اور یہ ہے ٹیم اور ایک ٹیم بنا لیتے ہیں ٹیم سی کون سی ہے یہ یہ گھروں پر جو موجود ہیں وہ آپ ٹیم سی ہو گئے ٹھیک ہے جی تو آپ گھروں پر جو موجود ہیں آپ کو ہمیں ایک سوال دے رہے ہیں آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے پیارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جشنِ ولادت کس طرح بنایا یا منایا اور یہ ہمارے پیارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا تھا ہر پیر کو آپ کچھ کیا کرتے تھے چلے اس حدیث کی طرف اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ ہر پیر کو پیارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر کر اپنا جشنِ ولادت منایا کرتے تھے تو آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے اچھے باتیں کر سکتے ہیں نارے لگا سکتے ہیں نات کے اشار سنا سکتے ہیں یہاں سے جو سنائے جائیں گے وہ آپ نے سننا بھی ہے جو سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس پروگرام کو وہ آگے کانا بھی ہے ہاں شیئر بھی کرنا ہے اوروں کو بھی دعوت دیں جو گھر پر موجود ہیں وہ بچوں کے لئے پروگرام ہیں تو بڑے ہیں وہ بھی دیکھیں ان کو بھی اجازت ہے اور بچوں کو بھی بلا لیجئے اور ان کو بٹھا کر یہ پروگرام دکھائی ہے انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں کس انداز سے منانی ہیں جی بچوں آپ بیٹھ سکتے ہیں اپنی جگہ پر جی سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا جارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا جارے کی آمد مرحبا مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مرحبا مصطفی مرحبا مصطفی مصطفی تو جو شکھ روش سے آقا علیہ السلام کی آمد کے ہم نے دھومیں مچانی ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا انشاءاللہ یہی انداز ہمارا پروگرام میں آگے جاری رہے گا اور اس میں سیگمنٹ بھی ہم نے شامل کرنے اچھے اچھے سے اب پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جواب ڈھونڈیں جواب ڈھونڈیں جی آگئے سرکار میرے آگئے سرکار جی جواب ڈھونڈیں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا ٹیم اے اور ٹیم ٹیم اے اور ٹیم بی میں ٹیم اے اور ٹیم بی کے اندر یہ جتنی ہے یہ ساری ٹیم بی ہے یہاں بچی تو ایک کی ہے نوسیبہ لیکن نوسیبہ باجی ہماری اکثر آتی رہتی ہیں وہ ایک دو کے براور ہوئی ٹھیک ہے جی اور یہ ٹیم بی ہے اور اب دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتے گی یہاں پر یہ باؤلز موجود ہے اور اس باؤلز کے اندر جواب موجود ہیں اور سوال کہاں ہیں سوال مجھے ڈھونڈنے پڑیں یہ کدھر ہے یہ مجھے سوال مل گئے اور آپ نے جواب ڈھونڈنے ہیں یہاں سے کون آ رہے ہیں بھئی کیپٹن ہو گئے ہمارے حسن بھائی اور یہاں پر کیپٹن ہیں ہمارے کون آپ کیپٹن بنے ہیں ہمارے پرانے نادخواہ تو ہمارے حسین بھائی ہیں نا ہے نا بھئی ماشاء اللہ حسین بھائی خیریت سے ہیں نراست تو نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اللہ پر خوش رکھے تو آپ کیپٹن ہیں قبول ہے مائک میں بتا دینا جی تو ہارنے کے لیے جیتنے کے لیے کیپٹن نے تو حسن بھائی کو ہرا رہے ہیں آجائے پھر مقابلے یہ جواب کی صورت میں ہوگا ٹھیک ہے جی سوال جواب کی صورت میں ایسے کوئی اور مقابلہ نہیں ہونے والا تو جی حسن بھائی کسے بھیج رہے ہیں مقابلے کے لیے جلدی سے کون آ رہے ہیں کیا نام ان کا نام بتا ہے آپ مائک آپ کے پاس ہے نا آپ ہی بتا دیں آپ کو نام نہیں بتا جی کیپٹن صاحب پوچھ لے مائک ادھر حزیفہ بھائی آجائیں جلدی سے آجائیں جلدی سے آجائیں اور یہاں سے ٹیم بی سے کون آ رہے حسن بھائی جلدی سے آپ بھی آجائیں مائک مجھے ہی دے دیں میں کام کر لیتا ہوں یہ کیا نام ہے آپ کا عثمان بھائی یہاں آجائیں آپ کے لیے سوال ہے یہاں پر جواب موجود ہوگا لی جا کر وہاں پر بورٹ پر آپ نے جواب لگا دینا ہے جی سوال یہ ہے مدینہ حجرت کرتے وقت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو اپنی جگہ بستر مبارک پر سونے کا حکم دیا تھا مکہ سے جا رہا ہے مدینہ تو آپ نے اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا تھا کہ آپ نے یہاں پر سونا ہے اور پھر لوگوں کی امانتیں دے کر مدینہ آ جانا ہے وہ صحابی کون سے تھے یہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کے اندر جواب اب آپ ڈھونڈ لیجئے جلدی سے ہیلپ تھوڑی سی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ باول ادھر چلا جائے پتہ چلا ہے پورا اور ہیلپ کی جگہ بقاعدہ چیٹنگ شروع ہو جائے جی جلدی 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 چاہلے بھائی یہاں پر یہ ذکر بھی ہے اس بات کا پورا تفصیل سے میرے بعد لیکن اگر میں نے وہ پڑھ کر سنا دیا تو پھر جی جلدی کیجئے گا پن یہ اس کے اندر موجود ہے احتیاط سے پن کھول لیں کھول لیں پن سے اتنا بھی نہ ڈریں لیکن خیال بھی کریں کیونکہ یہ انگلی میں چلی گئی تو پھر مسئلہ ہوگا جی یہ چلے بھائی میں نے کھول دیا جلدی سے یہ کاؤنٹنگ بھی ہونی چاہیے اس میں تو بڑھنا پھر تو چلے بھائی لگ رہا ہے لگ رہا ہے انہیں نہیں ہو رہا آپ لوگوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی ان کی چلے بھائی لگا دیں اب جو بھی انہیں ملا ٹھیک ہے جی آجائیں آجائیں اپنی جگہ پر آجائیں جلدی سے آجائیں جی تو پہلے سوال کا جواب دیا ہے ہماری ٹیم اے نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ٹیم بھی نے جواب دیا ہے بیعتیں بھائی اولا اللہ اکبر یہ کیسے آپ لوگوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی حسین بھائی آپ دیکھیں یہ تو بیعت آگئی اس کے اندر نام تو ہونا چاہیے تھا کم از کم نام ہے یہ نام تو نہیں لگ رہا چلے بھائی یہاں پر کیپٹن صاحب آپ کو تھوڑا سا دینا چاہیے تھا ان کو حوصلہ چلے کوئی بات نہیں تو ٹیم اے کا جواب درست ہے ماشاءاللہ آپ تشریف رکھیں دوسرے بھیج دیجئے جی آپ بھی ادھر تشریف رکھیں دوسرے بھیج دیئے گا جلدی سے جی اور یہاں جو گھروں پر بات کیے آپ کالز آجائے تو پھر ہم نے انشاءاللہ کالز بھی ہم نے شامل کرنی آجائے آجائے جلدی سے آجائے چلے بھائی آپ لوگوں کے لئے سوال یہ ہے جب طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہولان کر دیا تھا تو آپ نے ایک انگور کے باغ میں پناہ لی تھی اس باغ میں جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اس کا نام بتائیں یہ تو ایک مشکل کوئسٹن ہے لیکن اس کے اندر بہت سارا علم بھی موجود ہے یہ ایک پورا واقعہ ہے وہ طائف میں ہمارے پیرہ اقل صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے دعوت دینے کے لئے تو وہاں کے لوگوں نے مازاللہ آپ پر پتھر اچھالنے شروع کر دیئے تھے تو پھر آپ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے تھے اب وہاں پر ایک شخص مسلمان بھی ہوا تھا اس کا نام کیا ہے غور کر لیں جی تھوڑا یہ کیا ہو رہا بھائی یہ تو پورا ادھر چلا گیا یہ جو ہے مجھے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہا ہے یہ تو چٹنگ ہے یہ انہوں نے اس کو چٹنگ قرار دیا یہ ابھی بھی وہی جاری ہے اس طرح نمبر کٹ جائیں گے جی آپ وہاں سے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ آواز دے کے بتا سکتے ہیں یہ ادھر بھی یہی چلا پیپر نہیں لے جانے آپ پاون دیئے بننا پھر میں دونوں کو ہروا دوں گا جی چلے بھائی کال کی طرف ہم ایک کال شامل کرتے ہیں اتنا آپ کو ٹائم دے دیا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے بول کے بتا دیں انہیں اور وہ وہاں سے بول کے مشورہ دے دیں ویسے تو زیادہ سادہ یہ ہونا چاہیے محمد احمد احمد تاریدی احمد احمد شریف سے اور میں ایک ساست میں نارے لگاؤں گا واہ وی 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 ایک ساست دو مکی کی آمد مرحبہ مدلی کی آمد مرحبہ قائدتار دی آمد مرحبہ راک اللہ خیر آمد سوان اللہ آمین کتنے نارے تھے پانچ واہ وی وی انہوں نے گل لیا ماشاءاللہ کیا ہوا تھے آپ کا نام کیا تھا نام بھول جاتا ہوں ہر دفعہ پوچھتا ہوں چلیں اب یہ اپنا نام خود بھول گئے ہیں ان کا نام نہیں آپ کا نام پوچھ رہا ہوں اپنا نام بھولے ہیں بھائی وہ نام یاد کرو آپ جب تک چلیں بھائی یہ کون تھے جنہوں نے کال کی دی سب ادھر توجہ تھی ادھر دیکھتا ہوں نتیجہ کیا آتا ابھی پتا چلے گا احمد التاری سے چشتیا شریف سے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ساس میں نعرے لگانے جب تو کسی نہیں لگا ہے لیکن بلا آخر جو ہے وہ دیر آیت درست آیت ماشاءاللہ اپنے نعرے لگائے اور زبردہ اس کیا بات ہے دل بھی اپنے خوش کر دیا اور یہاں پر جی جواب آیا ٹیم اے نے لکھا ہے عداس اور ٹیم بی نے لکھا ہے عداس کس نے بتایا بتایا کس نے آپ نے بتایا آپ کو پتا تھا پکا چلیں مائک میں بتایا مائک میں کیا بتائیں چاہرے وہ کہہ رہے تکا مارا ٹیم بی آپ نے ان کا دیکھ کے خودی وائی 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 اور ان کا جواب دونوں کا درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ جی اس کا پورا ایک واقعہ ہے چلیں آپ تشریف رکھیں یہ واقعہ بھی میں سنا دیتا ہوں بہت ساروں کے لئے نیا بھی ہو گا ہو سکتا ہے عداس اس باغ کے مالک کا نام تھا ٹھیک ہے جی عداس اس باغ کے مالک کا نام تھا باغ کے مالک نے عداس کے ہاتھ پیارے آق علیہ السلام کی خدمت میں انگور کا ایک گچھا بیجا چاہی یہاں لکھا ہے عداس اس باغ کے مالک ہاں سوری میں نے پھڑا غلط ہے عداس اس باغ کے مالک کا غلام تھا جو باغ تھا اس کا جو مالک تھا اس کا غلام کون تھا عداس ٹھیک ہے جی باغ کے مالک نے عداس کے ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور کا ایک گچھا بھی جاتا ہے یہ خود غلام تھا مالک کوئی اور تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کو بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ لگایا تو عداس نے حرانی سے پوچھا یہ کلمہ تو یہاں کوئی نہیں جانتا یہ کلمہ تو یہاں کوئی نہیں جانتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے پر عداس نے بتایا کہ میں نینوہ شہر سے ہوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارا شہر حضرت یونس علیہ وسلم کا شہر ہے اور وہ بھی میری طرح اللہ پاک کے نبی تھے یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پہنچنے لگا اور فوراں ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا سلام اللہ چلے بھائی ایک ایک اور بھیج دیجئے میں رہا کہہ رہایی آخری کر لیتے ہیں تین دن کافی ہے چلے بھائی آجائے جلدی سے اور ان کے مقابلے کے لیے کسے بھیج رہے ہیں آپ ان کو بھیج رہو امیر بھائی گو چلے بھائی اتنے سے اور آپ نے اتنے بڑے بھیج دیئے دیکھ لیں ابھی بھی ٹھیک ہے چھوٹا بھیج دیںVA نا کوئی ادھر سی بھیج دیں یہ دیکھیں یہ بھیج دیں یہ بھیج دیں ہنس بھائی آ رہا ہے وہ تو ڈرگا ہے آ نہیں رہے ٹیم اے سے مقابلے کے لیے انہیں بھیج دیں پھر آخری چلے بھائی آپ آ جائے آ رہے آ جائیں آ جائیں آ جائیں تھوڑی ہیلپ کر دیں گے وہ اتنا بھی ڈرنے کی بات نہیں کھڑو جائیں جلدی سے شاباش جی آپ لوگوں کے لیے سوال یہ ہے سوال بھی تھوڑے مشکل ہیں یہاں پر چلے بھائی ہے تو بھائی دیکھتے بھائی اس مقام کا نام بتائیں گا جنوں کی جماعت آئی تھی ایک جگہ ہے جہاں پر جنوں کی جماعت ہمارے پیارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی سن رہے ہیں بھائی اچھا جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سن کر مسلمان ہو گئی تھی اب وہ جگہ ہے اس جگہ کا نام ادھر موجود ہے تو چلے پچھلی دروہ کی طرح پچھلی دروہ بھی تکہ کامیاب ہوا تھا تو آپ دیکھتے ہیں یہ پھر یہیں اسے لے کے چلو بھائی دیکھ لو چھوٹے چھوٹے بچے دکھا دو بس تھوڑی اسی ریایت دے دی آپ لوگوں کے لیے دکھا دیں بھائی ادھر آپ بھی دکھا لیں ملوات کے فیصلہ کر لیں جی کال شامل کرتے ہیں جب تک ہم میرا نام ہے محمد شما ستاری میں ادھر روڈ گن سے بات کر رہا ہوں یہ میری پہلی کال ہے میرے پیارے پیارے بکار بابو مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے جزاکاللہ آج میں نارے لگاؤں گا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا کی کی آمد مرحبا کی کی آمد مرحبا سبحان اللہ ماشاءاللہ لیکن آج کوئی سوال کا جواب اپنی دیر آج نارے لگ رہے ہیں آج سوال کیا تھا کہ ہمارے پیارے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جشنی ولادت ہر پیر کو کیا کر کر منایا کرتے تھے جی تو یہاں پر آجائے آجائے ادھر آجائے ابھی کہاں جا رہے ہیں آپ فیصلہ تھوڑی آیا ہے بھی جی تو ٹیم اے نے لگایا ہے نخلا اور ٹیم بی نے لگایا ہے بیعت رزوان جی اور یہ ہیلپ کے بعد ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹیم بی پر ایک ذرا سوال ہے میں نے پوچھا تھا وہ جگہ کا نام اب یہاں تو بیعت بیعت سے آپ ماشاءاللہ بڑے بھی ہیں بیعت تو ایک پرٹیکلر کام کو کہتے ہیں نا کہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی گئی تھی تو وہ جگہ کا نام بیعت رزوان کیسے ہو گئی تکہ ہی لگا رہا تھے نا تو تکہ لگاتے بھی تو سوچتے ہیں تو انہوں نے ایک جگہ کا نام ہے اب یہ نخلا واقعی سمجھ میں آتا ہے تو جواب ہماری ٹیم اے کا ماشاءاللہ اور ٹیم بی سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی لیکن یہاں بھی ایک سیکھنے کے لیے چیز ہے سمٹائمز اس سے ہو جاتا کہ بندہ سوچتا ہے یار یہاں پر کچھ چلے تھوڑا تکہ لگاتے تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ صحیح ہونے کی امیر ہے ایسا ہی بھائی ہے نا چلے بھائی تو کوئی بات نہیں ٹیم اے بیٹھ سکتی ہے ٹیم بی کو بھی اجازت ہے بیٹھنے کی ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اب ہم ایسا کرتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اپنا سیگمنٹ چینج کرتے ہیں اور بڑا زبردست سا سیگمنٹ ہے ہر حرف میں آقا کی شان آگئے سرکار میرے آگئے سرکار جی ماشاءاللہ ہر حرف میں آقا کی شان اور اس کے اندر ہوگا یہ کہ یہاں اسکرین پر آپ کو حروف دکھائے جائیں گے علیب بات آسا اور اس میں آپ بولیں گے مدینہ جو مدینہ بولے گا وہاں پر رکھ دیا جائے گا اور وہاں سے آپ نے اس حرف سے آقا کی شان میں ایک شیر سنانا ہوگا تو تیار ہیں ٹیم اے کے لیے تیار ہیں جی اور مدینہ بولنا ہے ظہور سے مائک میں تاکہ ان کو جو پیچھے رکنا ہے جن میں بٹن دبا گیا انہیں سنائی دے پرنا آپ بولیں گے وہ رکیں گے دیر میں ٹھیک ہے جی چلے بھائی آف اے مصطفانِ محمدینے کو جار گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ٹیم بی کے لیے مدینہ علف علف سے شیر اللہ کرم اے سا کرے تجھے پہ جامانے اللہ اے سا کرے تجھے پہ جامانے تابت اسلام تیری دو سبحان اللہ زبردہ سچا مقابلہ جاری ہے ٹیم اے کے لیے روف دکھائیے گا ٹی مدینہ مدینہ واؤ واؤ اسے شیر سبحان اللہ سبحان اللہ ٹیم بی کے لیے شیر کے لیے الفاظ دکھائیے گا جی مدینہ مدینہ میم جی میم مدینہ مدینہ اس نے آتا جانو در سے گئے پیارا مدینہ اس نے آتا جانو در سے گئے پیارا مدینہ 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 سبحان اللہ بھائیے کوئی ٹیم نے آرنا ہے نہیں آرنا ہے کوئی موٹ نہیں ہے یہ کیا کوئی سبھی سنائے چلے جا رہے ہیں تیزی تیزی سے یہ کیا ہوگا بھائی ایک ایک شیر پھر اور کر دیں دیکھتے کون رکھتا پھر اور بھی ہے اور سیگمنٹ بھی ہے ان سے تھوڑے سوال بغیرہ بھی کریں گے ٹھیک ہے ریڈی ہے نا آپ لوگ بھی چلے وہاں تو کچھ ہوگا جی چلے بھائی دکھائیے گا حروف مدینہ مدینہ مین جی پھر آ گیا مدینہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کالز والوں کی کالز بھی ہم شامل کر سکتے ہیں کالز آپ کرتے رہیے انشاءاللہ شامل بھی کرتے ہیں آپ کی طرف آتے ہیں جی ٹیم بی کے لیے دکھائیے گا روف مدینہ ہاں ہاں آمان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ جیپ چکی ہے ہماری ٹیم ٹیم اے ٹیم بی وہ ٹیم اے زبردستی جیتنے لگی ہوئی ہے ٹیم بی جیتی ہے دونوں جیتے ہیں بھائی دونوں جیتے ہیں اسیس جیگ کے تھوڑی آپ جیتا لیں گے اپنی ٹیم جی برابر ہو گیا ہے دونوں نے ماشاءاللہ ہار نہیں مانی اور چلتے ہیں چلے بھائی کالز کی طرف ٹیم سی کی طرف چلتے ہیں میرا نام منحال رضا ہے سرگتہ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا بہت اچھی بات ہے مارے پیارے آقا پیر کے دل روزہ آکے اپنا ملاد بناتے تھے سبحاناللہ نام کیا تھا ان کا نام یاد رکھا کرے بھائی منحال رضا ملاد رضا نہیں منحال رضا اور آپ نے بہت اچھی بات بتائی آپ کا جواب نس ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے کوئی پوچھے ملاد تم کیوں مناتے ہو تو بتاؤ ہمارے آقا نے بھی منایا ہے روزہ رکھ کر بنایا انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھ لیں گے پیر شریف کا یا جو باروی تاریخ ہے اتوار کو آ رہی ہے تو اس دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے رکھنا چاہئے بڑی اچھی بات ہے جی نیکسٹ میرا نام فاتیمہ تاریا میں انچینہ بات سے ارزکار رہی ہوں میرے پیار پیار بکار باپو میں آج ایک ساس میں نارے لگانے کی کوشش کروں گی نارے لگانے کی کوشش کروں گی مکی کی آمن مرحبا مدنی کی آمن مرحبا سرکار کی آمن مرحبا داتا کی آمن مرحبا پاچ پاچ پہ ٹوٹی ہے ساید انہوں نے ٹوٹ کے پھر ہوئے ہے نا بھائی یہ دیکھیں یہ جی جی ہو رہا بھائی یہ جھنڈے کو کچھ اور نہیں کرنا جھنڈے کو اپر رکھنا ہے جی ٹھیک ہے اور ادھر ہی رہنا آپ لگ رہا کہیں اور کھو گئے الگ جگہ پہ چلے گئے کی کہ جی تو ان کے پانچ نارے ایک سانس میں مانے جاتے ہیں تو یہ پہلے پروگرام میں بولو تو تیسے پروگرام میں عمل ہوتا پہلے پروگرام میں میں نے کہا تھا دوسرے میں بھی کہا تھا تو اب جا کے ایک سانس میں آ رہے ہیں چلیں جب بھی ہو ما شاء اللہ آپ نے بھی اچھے انداز سے نارے لگایا یہاں بھی کچھ نارے لے لیں مائک دے بھائی یہاں ہماری بچیاں موجود ہیں زور سے آپ نے نارے لگانا ہے اور یہاں انہوں نے سب نے جواب دینا ہے آپ سے ٹھیک ہے پھر آپ کی بات ہی ہوگی اروہ با جی جی ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی لیکن ابھی سرکار کی آمد والا لگانا ہے یہ بھی اچھا تھا سرکار کی آمد بھو بھو اچھے اس میں ایک مقابلہ کر لیتے ٹھیک ہے جی ٹیم اے اور ٹیم بی بھی ایک سیکمنٹ آپ لوگ جیت چکے اور آپ نہیں جیتے دوسرا برابر ہو گیا اب یہاں دیکھتے ہیں کون سی بچیوں کی آواز زیادہ تیز تھی ٹھیک ہے نارے لگانے میں یہ نارے لگائیں آپ لوگوں نے جواب دینا ٹھیک ہے پھر ان دونوں کا ہوگا پھر ادھر ہوگا ادھر تو نصابہ با جی ہے خالی ایک ادھر لے لیں گے ایک ان سے لے لیں گے ٹھیک ہے چلے بھائی سرکار کی آمد بھو 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 آب آرب آب آب آدھی اور تیز ٹھیک ہے بھر جو زہر نبی جن نبی سرکار کی آمد بھولا لگانا ہے ٹھیک ہے سرکار کی آمد آب 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 ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنے طرح چھوٹی سی ہیں تو اتنی آواز ہے اب انہوں نے سہب آب آجی جتوانہ ہے ٹیم بی کو اوروانہ ہے جتوانہ ہے تو زوردار آواز ہونی چاہیے جی سوڑے کی آمد آب 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 ماشاءاللہ چلے بھائی آپ کی بھی بھائی ہے ٹھیک ہے جی زور سے نعرہ لگانا ہے مکہ کی آمد آب 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 آپ نے کہا کیا ہے دوبارہ بتائیں مکہ کی آمد مکہ کی آمد مکہ کی آمد نہیں بلکہ مکہ کی آمد کہ ہمارے پیارے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں تو اس نسبت سے آپ کہلائیں گے مکہ آپ مدینہ میں رہے ہیں تو کہلائیں گے آپ مدنی تو مکہ کی آمد نہیں بلکہ مکہ کی آمد ٹھیک ہے زور سے دوبارہ سے مکہ کی آمد ماشاءاللہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ٹیم بھی میں سے جو ہماری کیا نام ہے آپ کا عاطف بھائی کی آواز زیادہ تیز تھی لیکن وہ بڑے بھی تو شاید ہیں اور ہیں بھی تو بیرے وہ بچیاں ہیں چھوٹی یہ بچے ہیں چلیں یہ بھی برابر کر دیتے ہیں یہ بھی برابر ہو گیا ہے آپ سوالات آپ کے لئے آنے والے ہیں ٹھیک ہے کوشش کرنوں گا یہاں چھوٹے بچے اور بچیوں سے ان سوالات کے جواب آت لے ربی الول کا مہینہ سیگمنٹ کی طرف بھی چلتے اس کا بھی اعلان کر دیتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ہے سوال اور عیل آگئے سرکار میرے آگئے سرکار جی سوال اور علم ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے سوال میرے ہوں گے جواب آپ نے دینے ہیں ready är جی چلے بھائی سوال یہ ہے ربی الول کا مہینہ اسلامی کلینڈر میں کون سے نمبر پر ہے ربی الول کا مہینہ اسلامی کلینڈر میں مہینہ ہوتے نا پہلا مہینہ محرم پھر 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 تو اب جو ربیل اول کا مہینہ یہ کون سے نمبر پر ہے ادھر ٹیم اے سے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ٹیم بی سے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں چلے بھئی ادھر سے ٹیم اے سے آپ سے لے لیں دیکھ لیں ہاروانہ دیں اپنی ٹیم ایک کو لے لیں چلے بھائی جی نمبر ایک پہ چلے ادھر بھی لے لیں نمبر تین آپ کیا کہتے ہیں نمبر تین جی آپ نمبر تین سوچ لیں دیکھ لیں جی نمبر تین پکی بات ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں نمبر تین نمبر تین جی نمبر تین جی نمبر تین جواب سبتا دروست ہے دروست ہے ماشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ان کا مزار شریف کہاں ہے ہماری اروہ باجی پہلے جھنڈا اوپر کریں اب بتائیں کیا ہوا ہاتھ تو بڑے اچھے انداز سے اٹھایا تھا ماشاءاللہ پہن کے بھی بڑے اچھے ہیں اسکاف بغیرہ اور کنفیوز بھی بڑے اچھا ہو رہی ہے یوں کر کے جی آیا تک اس ذہن میں تو پھر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا کچھ اور سمجھیں ہوں گے ہماری باجی چلیں ماشاءاللہ اور کون بتا رہا ہے ٹیم اے سے کوئی بتا رہا ہے آپ بتا رہے جی مدینہ میں مدینہ میں کس جگہ بر جگہ بتانیے مدینہ میں نائپ کیپٹن سے ہی نہیں پوچھیں گے جی آپ مدینہ میں کہاں پر ٹیم بی بتا رہی ہے کیا جلدی سے بتائیں ٹیم اے بی جی آپ بتا رہے ہیں مدینہ میں کہاں پر مدینہ میں کہاں جی اور آپ کیا کہہ رہے ہیں مدینہ میں کہاں پر مدینہ میں کے قدمے جی اور جگہ وہی ہے جی تو ٹیم بی کا جواب دوست ہے پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یعنی ان کے ساتھ ہی وہاں پر مزار شریف حضرت ابوکر صدیق کا موجود ہے ماشاءاللہ ٹیم یہ یہ جو ہے وہ آگے ٹیم بی آگے جاتے ہوئے لیکن ہاں اس میں جیسے ٹیم اے سے ہم نے کیپٹن اور نائب کیپٹن ان سے نہیں پوچھا رہا ہے اسی آپ دونوں سے بھی نہیں پوچھیں گے ٹھیک ہے جی چلے آگے تیسا خاتون جنت کسے کہا جاتا ہے خاتون جنت کسے کہا جاتا ہے یہ بتا دیں گے سب خاتون جنت کسے کہا جاتا ہے جی ادھر بھی بتا جا رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں بی بی آمنا بی بی آمنا جی سیدہ فاطمہ زہرہ سیدہ فاطمہ زہرہ سیدہ فاطمہ زہرہ سیدہ فاطمہ زہرہ آپ کیا کہتے بی بی آمنہ بی بی آمنہ بی بی آمنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہا چاہتے اور اس طرح پھر ٹیم بی کا جواب جی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے جی ٹی میں اس سیگمنٹ میں لگتا پیچھے رہنے کے ارادوں سے ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے آسان سوالات ہے میں سے دو امام حسین کے والد کا نام ابو جان کا نام وسیلہ باجی سوچے کیا کہہ رہی ہیں ار admirبہ باجی کہہ رہی ہیں حضرت عبداللہ نہیں جی آپ کا جواب غلط ہو گیا یہ پتا ہمارے پیارے نبی کے ابو جان کا نام ہے تیکھے لیکن ہم نے پوچھا امام حسین کے ابو جان کا نام وسیلہ باجی آپ کو پتا ہوں نا چاہیے جکمک تارے میں آتی ہیں آپ جی حضرت علی حضرت علی کیا ہے حضرت علی حضرت نہیں حضرت چھوڑے سے نا ہم سے ادائی ایسے ہوتا ہے بھائی حضرت علی حضرت علی یہی جواب ہے سب کا جواب دلست ہے قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی صورتیں کتنی ہے بتائیں ایک سو چودہ اور آپ کیا کریں جی ان سب کا جواب دلست ہے تو اس میں زیادہ سوال کے جواب دیئے ٹیم لہٰذا ٹیم بی ہے سیگمنٹ جید گئی تو اب ایک ایک کے ساتھ دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں اور اب ہم نیکس سیگمنٹ کی طرف جانے والے ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارے جو عمیر بھائی لے کر آئے کونسا عمیر بھائی سیگمنٹ لے کر آئے کر ہے مقدس آگئے سرکار میرے آگئے سرکار سیگمنٹ میں آج چکے ہم ذکر مقدس چیزوں کا جی پیارے بچوں اور کٹس مدی چینل کے ناظرین آج اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مبارک چیزوں کے بارے میں سنیں گے جنہیں صحابہ اکرام نے رضی اللہ عنہم نے اپنے پاس سنبھال کر رکھا اور پوری زندگی اس سے ان سے برکتیں حاصل کرتے رہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں حفاظت سے رکھا ہوا تھا اسی طرح جنتی صحابی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موٹا کمبل تھا جو انہوں نے اپنے پاس برکت حاصل کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ ہم لوگوں کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت مبارکہ میں حاضری کا حاضری کا شرف حاصل ہوا ہوا تو انہوں نے ایک موٹا کمبل نکالا اور فرمایا کہ یہ وہی کمبل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اسی طرح پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک تلوار کا نام ذل فقار تھا جو بعد میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے خاندان میں ہی رہی یہاں تک کہ پیارے بچوں کربلا کے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھی یہ تلوار تھی اور پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس رہی سبحان اللہ اللہ پاک اللہ پاک ہمیں اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت رضا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چیزوں کی چیزوں کی خوب برکتیں بھی نصیب فرمائیں آمین جاہن نبی العمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ ماشاء اللہ چلے بھائی امیر بھائی نے ہمیں کیا بتایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر مقدس ذکر مقدس چیزوں کا لیکن اس پر انہا پڑھنا تھا تو شاید انہو ہو گیا ہے کیسے ہی ہے کہ انہا پڑھنا تھا انہو ہو گیا ہے اور ایک اور بات بھی تھی جی جنتی صحابیہ کو جنتی صحابی ہو گیا کیسے ہی ہے وہ مجھ سے بھی ہو جاتا ہے کوئی طرح اس میں وہ بات نہیں ہے کبھی کبھی یہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کا اس نے کوئی بھی بات ہو بول دیا تھی میں نے بھی پڑھتے غلطی کر دی تو اس پہ کیا انہو خودی صحیح کر لیا تھا جنتی صحابی لکھا ہے جنتی صحابی اچھا وہ کہہ رہے ہیں صحابیہ لکھا ہے خیر چلے اور ایک اور چیز تھی بس چلے یہی تھی یہ اچھی بات ہوتی ہے کوئی اصلاح ہو جائے ہمیں قبول بھی کر لینی چاہیے کوئی بات نہیں ہے انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے بیوٹر بھی اینگ ہو جاتا ہے چلے جی کال شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ کچھ جو ہے وہ پھر آپ سے کلام پڑھنے کوئی زبردست انشاءاللہ نعرے لگانے ٹھیک ہے ایک محل بنانا ہے ہم نے انشاءاللہ جی چلے جی کال شامل کیجئے میرے پیارے پیارے بکار بابو آ کے سوا کا جواب ہے روزہ رکھ کر جی روزہ رکھ کر ہمارے پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ رکھ کر جس نے ولادت مناتے تھے کیا مناتے تھے مناتے تھے سرکار کی آمد مرحبا زندہ کی آمد مرحبا جونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا زندہ کی آمد مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے جی آپ لوگ تیار ہیں ناد خانی کرنے کے لیے جی سب تیار ہیں جی ہم نے سننا بھی ہے ٹھیک ہے جی مل کر ہو سکے تو پڑے بھی کوئی بھی لب خاموش نہیں رہنا چاہیے یہ لگے کہ ہم پروگرام میں اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ خانی میں یہاں شامل ہیں سب پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی بڑے ناد خان جائیں گے ٹھیک ہے جی ناد خانی تو بڑی وہ ہے جو آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے چلے جی شروع یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھی کر کے انہیں کا چھٹا اپنے دلے جمکا اوچ میں اوچا نبی کا جل ڈا اوچ میں اوچا نبی کا جل ڈا گر گر میں لہرا خوکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خوکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تاج تارے انبیاں اہلاں و سہلاں مرحبا تاج تارے انبیاں اہلاں و سہلاں مرحبا راز تارے کبریاں اہلاں و سہلاں مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا 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 زور کیاما مرحبا ماحبا چاند سا چمکاتے چہرانا نور برساتے ہوئے چاند سا چمکاتے چہرانا نور برساتے ہوئے آگئے بدر دجا چاہ لوہاں ساہران مرحبہ یا رسول اللہ یا حبی بردہ آمینہ کی گھر میں آتا آمینہ کی ولادت ہو گئی آمینہ کی گھر میں آتا آمینہ کی ولادت ہو گئی مرحبہ شب سے آمینہ کی گھر میں آتا آمینہ کی یا رسول اللہ یا حبی بردہ مرحبہ مرحبہ آمینہ کی یا رسول اللہ دوار کی یا مرحبہ مرحبہ آمینہ کی یا مرحبہ موسیقی 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 ملائی کا یا کبھی بلا بلا جب تلکی چادتار جنہیں ملاتی جائیں گے جب تلکی چادتار جنہیں ملاتی جائیں گے تب تلکی چشتے پلاد ہم مناتی جائیں گے دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے سارے آلم میں یہ دیکھوں دور کے ساتھ آیا ہے السلام علیکہ یا سول اللہ السلام علیکہ یا کبیب اللہ السلام علیکہ یا سول اللہ السلام علیکہ یا کبیب اللہ مرحبا 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 مرحبہ 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 مہ کی مدنی جشن مینہ دن بھی ہے کیوں نہ جوں میں آجنا جشن مینہ دن بھی ہے کیوں نہ جوں میں آجنا موسکراتی ہے بغارے موسکراتی ہے بغارے سب عوضہ پر نور ہے مرحبہ مرحبہ موسکراتی ہے بچوں کا مدنی چینل آگیا موسکراتی ہے